ہمارے پاس ایک ٹرل سائز کیا ہوتا ہے اور ہم اس میں کس طرح ڈیزائن کر سکتے ہیں سمپل ڈیزائن تو ہم لوگ دیکھتے ہیں ہماری پیویس ویڈیو آپ نے دیکھے ہوگی تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کون سا ٹول کس طرح ڈیزائن بنا سکتے ہیں ہم لوگ آپ لوگوں کو صرف آئیڈیا سے بتائیں گے کہ آپ لوگ اس طرح ڈیزائن کر سکتے ہیں ضروری یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے پرسنل یوز کیلئے یوز کر سکتے ہیں تو ہمیں ڈیزائن جو بھی اچھا لگتے ہیں ہم اس میں یوز کر سکتے ہیں یہ لوگوں نہیں ہیں کہ ہم لوگ کسی کا کوپی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ وزیٹنگ کار ہے تو یہ جو آپ لوگ اچھا لگ سکتے ہیں وہ ڈیزائن کر سکتے ہیں پر سمپلی میں لوگوں کو سب سے پہلے بتا دوں کہ کیونکہ سمپل جو ہوتا ہے وہ اٹریکٹیو لگتا ہے آپ لوگ ایپل والوں کا لوگوں کو دیکھنے ایپل والوں کا مسٹرین کارٹ دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ یہ سمپل اپنا لوگوں لگایا سکنیچر کی ہیں اور اڈریس اور نمبر صرف وائیڈ کلر کا بیگرون کوئی ڈیزائن نہیں کوئی کچھ نہیں تو اسی طرح نائکی کا بھی سیم اسی طرح ہے تو بہت سے برینڈز ہیں جو اس طرح سمپل ہی بناتے ہیں تو ہم لوگ بھی کچھ اسی طرح کا سمپل سا ڈیزائن کریٹ کریں گے تاکہ وہ اچھا بھی لگے تو فرینڈز آپ لوگ اس ویڈیو میں بہت کچھ سیکھنے کو مل سکتے ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگ کون سا ٹول کس طرح کر سکتے ہیں تو آئیے فرینڈز اپنی ویڈیو آپ لوگ سٹارٹ کرتے ہیں تو فرسٹ اول میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ کچھ اس طرح کا آج ہم لوگ دیزائن کریں گے یہ میں نے پہلے سی ڈیزائن کر کے رکھا ہوا ہے تو میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ اس کو ڈیزائن میں نے کس طرح کیا تھا کس طرح کر سکتے ہیں یہ سائیڈ پہ جو ریٹ کر رہے ہیں یہ میں پاس یہاں پر آ رہا ہے بورڈرز مارجنز آ رہی ہیں اس کی اور مارجنز اور یہ جو بیچ میں سینٹر میں بلیک آ رہا ہے بہت سر سیز ہمارا ایکچول یہ ہے جب ہم اس فائل کو سیو کریں گے تو ہمارے پاس یہ والا جو سائز آ رہا ہوگا یہ نہیں آئے گا بلکہ یہ سائز آئے گا ہمارے پاس تو ہم لوگ اپنا ڈیزائن شروع کرتے ہیں پھر تو فرنس فرسٹ او بھال نام لوگ کو بتاؤں گا میں پاس لوگو ریڈی ہے ٹھیک ہے لوگو میں سیم ٹو سیم یہ ہی رکھوں گا اور یہاں پڑھا ہوں گا فائل میں نیو فائل لوں گا نیو فائل اس کا ہمارے پاس سائز ہوتا ہے 3.5x2 انچیز میں آتا ہے انچیز میں ہم لوگ اس کا لیں گے یہ دیکھیں انچیز میں آیا ویڈ جو ہمارے پاس ہوتا ہے 3.5x2 اور جو ہمارے پاس ہائیڈ آتی ہے اس کی وہ آتی ہے ہمارے پاس 2x2 چھیک ہے اور آر بود ہم کتنے لیں گے دو لیں گے کیونکہ ہمیں فرنٹ اور بیک میں چاہیے یہ ہمارے پاس آج لیتا ہے اس کے بعد آوٹ لائننگ مارچنز جو میں نے آپ کو دکھائی تھی لٹ کلرس میں تو یہ میں کتنا لے لیتا ہوں 0.25 ٹھیک ہے کلرر RGB موڈ پر رکھیں گے اور آپ لوگ جو سا کلر بود رکھنا چاہتے ہیں آپ لوگ وہ یوز کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر RGB کلر بود رکھتا ہوں کریٹ کرتا ہوں یہاں پر میرے پاس ایک فائل کریٹ ہو جائے گی کچھ اس طرح کے ٹھیک ہے فرنس اور یہ کچھ زیادہ ہی بڑے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں آپ لوگ آپ اس سے چین کر لیتے ہیں میں وائل میون لے لیتا ہوں اور سیم چائز میرے پاس آئے گا یہ دیکھئے اور اس کو بس توڑا سا مائنس میں کر کے اتنا کر دوں گا ٹھیک ہے فرنس اور اتنا کرنے کے بعد یہ میرے پاس آ جائے گی تو لاس میں آپ لوگ کو میں بتاؤں گا کہ آپ لوگ اس کو الگ الگ کس طرح save کر سکتے ہیں اور اس کو PDF میں کس طرح save کر سکتے ہیں اور آپ لوگ پرنٹنگ کے لئے چاہئے تو اس کے لئے آپ لوگ کس طرح اس کو save کر سکتے ہیں پروفیشنلی تو فرسٹ اوپ ہم نے design ready کرتے ہیں design ہمارا پاس ہے کچھ اس طرح کا تو simple design ہے زیادہ مشکل نہیں ہے تو کیا کہنے گے ہم لوگ یہاں پر یہ ہمارے پاس front آ جائے گا اور یہ ہمارے پاس bag آ جائے گا اب لوگ pen tool لے سکتے ہیں میں نے pen tool سے shape یہ دیکھئے ہمارے پاس outlines آ رہی ہیں تو simple میں نے click کیا pen tool click کرنے کے بعد release ہو جائے گا یہاں پر آیا اور یہاں دیکھیں border کے ساتھ ساتھ آتے آتے یہاں پر اور ادھر ادھر v پریس کروں گا v کیا آتا ہے v پریس کرنے سے میرے پاس move tool آ جائے گا color کر دوں گا یہ دیکھیں میرے پاس color آ جائے گا اور اسی کو drag کرتا ہوں alt پریس کر کے اوپی آ جائے گی یہاں پر آتا ہوں transparent میں آتا ہوں اور reflect کر دیتا ہوں preview کر کے دیکھتا ہوں horizontally کچھ اس طرح اور ٹھیک ہے اوکے اور ابھی بھی میرے پاس اس کو میں نے اس طرف reflect کرنا ہے again reflect کروں گا vertically اوپی کر دی اوکے تو یہ دیکھئے میں بس design آ گیا ایک کو میں نے gray رکھنا تھا ایک کو میں نے orange رکھنا تھا اس color میں color میں copy کر لیتا ہوں color میں بس یہ آ رہا ہے اس کو select کیا یہاں پر آ کر double click کیا اس کو آپ لوگ کٹا سکتے ہیں تو یہ آ جائے گا control v اپنا color اوکے یہ color ہے اور اس color کو یہاں پر double click کیا اور یہاں پر یہ میں نے color کر دیا اس میں ٹھیک ہے مرنس یہ color میں آ گیا اگر میں اس color کو select کر کے drag کر کے یہاں لے ہوں گا تو میرے پاس یہ color یہاں سوچ جس میں آ دے گا یہاں پر یہاں پر نہیں ہے آپ لوگ کو پرپنیٹی کرنے کے لیے بھی الگ ویڈیو پر بنا دوں گا اور آپ اس میں دیکھ لیں گے اس کی outline جو ہے remove کریں گے دونوں کی ہمیں outlines نہیں چاہیئے outline آپ لوگوں کو اچھے سے پتہ ہے stock کو کہتے ہیں stock اور outline سیم ہیں اور same design ہمیں یہاں پر بھی چاہیئے دونوں کو select کرتا ہوں اور drag کرتا ہوں alt press کر کے اور یہ لے یہاں پر آ گیا تو same to same ہمارے پاس یہ design آ گیا یہاں پر جیسے کہ ہمارے پاس یہاں پر تھا پیچھے ہمارے پاس white background ہے تو white background کے لیے کیا کرتے ہیں ہم لوگ یہاں پر select کرتا ہوں یہاں پر میں کورنر پر رکھتا ہوں تو دیکھئے مجھے guidelines بتا رہی ہیں ملکل guide پر تو یہاں پر یہ box کیا ہے ملکل white color میں white color میں تو آ گیا پر ہمارا design ہے وہ back پر چلا گیا align کرنے کے لئے کیا کروں گا یہ دیکھئے box کو select کروں گا right click arrange and send to back send to back send to back کیا ہوگا یہ اس کی back پر چلا جائے گا اور جو ہماری shapes ہیں وہ آ گیا جائیں گے آپ لوگ اس طرح اپنی shapes کو سب کچھ آگے پیچھے کر سکتے ہیں میں drag کرتا ہوں alt press کرتا ہوں shift press کرتا ہوں اس کے پاس ہمارے پاس کیا آ رہا ہے یہاں پر دیکھئے کچھ اس طرح کا design ہے i think یہ چھوٹا ہے اور میں نے یہاں پر کافی بڑا بنا دیا تو simple اس کو یہاں سے drag کر دیتے ہیں ہم لوگ آپ نے drag اس طرح کرنا یہ دیکھئے یہ جو corner آ رہا ہے یہاں تک لے کر آنا مینے سے یہاں پر سیم اسی طرح اس کو بھی کر دیتے ہیں یہ ٹھیک ہے اور یہ پر پس یہاں پر shape row ہو گئی ہے i think کہ ویسی ہی ہے یہاں سے تھوڑا سا ابھی بھی difference ہے تو میں اس کو reverse کرتا ہوں اور یہاں پر کیا کرتا ہوں لیٹس پہلے میں جا کے جو میرے پس یہاں background آ رہا ہے یہ والا اس کو log کیا اور یہ والا background آ رہا ہے اس کو بھی log کیا تاکہ جب میں کچھ shape select کروں تو یہ move نہیں ہو اب میں اس background کو ہلا نہیں سکتا log کر دیا ہے اس کو select کرتا ہوں اور یہ والا میں پس tool آئے گا اس کو کہا کہتے ہیں drag selection tool اور اس کو select کروں گا اور اسی طرح ادھر لے ہوں گا ٹھیک ہے friends move tool لیتا ہوں واپس ctrl zero تو i think کہ اب یہاں پر تھوڑا سا perfect ہو چکے ہیں سیم اسی طرح یہاں پر بھی direct selection tool اس tool کو select کیا اور یہاں پر تھوڑا سا zoom کر لیتا ہوں اور اب کرتا ہوں اس کو مجھے یہاں چاہئے اس cross میں تو simple میرے پس یہاں پر design ready ہے اوکے اب میں copy کروں گا اس کو تو میں delete کر دیتا ہوں اور ان دونوں کو select کر کے auto shift پرس کر کے یہاں ٹھیک ہے friends design ہمارے پاس ready ہو گیا اور زیادہ کوئی اتنا مشکل نہیں تھا اب ہمارے پاس آتا یہ simple box لیا ہوا میں نے یہاں پر اور نیچے straight line نام لکھ ہے box select کر دیتا ہوں میں یہ لیں اس size میں تھا اور نام لکھوں گا میں اور یہاں پر میں بس نام آ گیا سرپر وائٹ کلر میں دیکھئے جیسا یہاں پر ہے میرے بس ٹھیک ہے اور اس کا font جو ہوگا دیکھئے والا سرائے چھوڑا سا چھوڑا یہ دیکھئے اور نیچے تھا میرے پاس وائٹ کلر میں اور یہ میرے پاس تھا اسی کلر میں اسی shape میں یہاں سے ایک سریکٹر سورے سے بڑھا دیتا ہوں وائٹ سپیسنگ اور یہاں پر میں بس ایک سٹریٹ لائن ہے اور یہاں پر میں اس کا سٹورگ میں بڑھا ہوں گا اس کا سٹورگ میں بڑھا ہوں گا جیسا ہے کہ میرے پاس جیسا یہاں پر ہے اوکی اس کے بعد میں بس آجاتے ہیں یہ ٹھیک ہے فرنس تو اتنا کرنے کے بعد اب ہم لوگ کیا کریں گے میرے پاس یہاں پر آجائے گا لوگوں میں پس آرڈی بنا ہے آپ لوگوں کا جون سا لوگوں ہوگا آپ لوگ وہ یہاں پر لگتی جائے گا سیم لوگوں یہاں پر لے آتا ہوں اور میں کیا کرتا ہوں میں پس لی تو لوگوں میں کلر آ رہا ہے میں وہ کوشش کرتا ہوں کہ میں ادھر بھی ہوئی کلر کروں تو میں یہ کلر پک کر لیتا ہوں یہاں سے یہاں بریک کر گئی یہاں رکھتا ہوں اور اپنے شیپس میں سب میں یہی کلر ایڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے فرنس اور یہ میرے پاس یہاں اولٹ آئے گا اس کو یہ کلر آئے گا اور اس کو یہ گری آئے گا ٹھیک ہوگیا فرنس یہ رہ گیا اس کو بھی میں یہی کلر کر دوں گا اور لوگوں آنے کے بعد میرے پاس یہاں پر کچھ آئیکنز آ رہے ہیں تو آئیکنز بنانے کا طریقہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہوا تھا کہ آئیکنز کس طرح بنتی ہے اگر آپ لوگوں نے ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ نے ایمیج ریسنگ کی ویڈیو دیکھ سکتے تو میں لوگوں کو ابھی ایک آئیکنز بنا کر دکھا دیتا ہوں کہ آئیکن کس طرح بنتی ہے بس یہ آئیکن ہے اور اس کا مینہ آئیکن پھلانا ہے آپ لوگ اس طرح ایمیج لے لی جائے گا گوگل سے اس کے پاس وینڈو میں آئے گا وینڈو میں آنے کے پاس ایمیج جیسنگ پری ویو اور کینسر اور یہاں پر ایکسپینڈ رائٹ کلک انگروپ اور یہ والا سیلیکٹ کر کے سائٹ پہ اس نے گئے کیا اس نے اس کو ایمیج ٹریس کیا ہے اب میں اگر کرتا ہوں یہ میرے پاس ہے میں یہاں پر سرکل لیتا ہوں یہ میں ایمیج ٹول لیا اس کے سینٹر میں آ کر یہ دیکھئے سرکل لیا یہ میں کر دیتا ہوں اورنج کلر میں اور یہ آتا ہے میرے پاس اس کو پہلے بھی پر فرنٹ کر لیتا ہوں اور یہ آئے گا میں پاس وائٹ کلر میں ہوں سیمپل واپس سینٹر میں آ جائے گا یہ دونوں کو سلیکٹ کر کے الائن یہ ہے ٹھیک ہے فرنٹس یہ ہمارے پاس آئیکن بن گیا آپ لوگ اس طرح چھوٹا کریں بڑا کریں جیسے بھی یہ آپ کے پاس آئیکن آگیا اب مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے آئیکن کس طرح آئے گا تو سیمپل میں اس سب کو سلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور میں یہاں پر لے آتا ہوں آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا آئیکن کس طرح کریٹ ہوگا آئیکنس کریٹ کرنا ہے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیئے ٹھیک ہے سیمپل ٹیکس لیں لائن میں نے کیسے لیا یہ سلیکٹ کیا اور یہ لائن لی اور اس کا سٹوک بڑھایا یہ لائن میں پر آگیا اس کا ریز آئیز کریں ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس آگیا ٹیکس کونسا یوس کیا میں نے ٹیکس ٹیکس میں ٹیکس 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 میں میرا پاس ٹیکس 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 میں یہ لوگو ہے مرے پاس سیمپل ڈریک کیا اور اپنا لوگو یہاں پر برینڈی کے لئے لے آیا ٹھیک ہے پھرنس تو یہ دیکھیں سیمپل تھا ہمارا بہت ایزلی ہمارے پاس یہاں پر ڈراؤ ہو گیا ہمارا ویسٹنگ کار ڈیزائن ہو گیا اب یہاں پر آ رہے ہیں آئیکیو کی پر یہ جو میں نے یہاں پر ڈراؤ کیا ہے اگر آپ اس کو سکین کریں گے تو واٹس اپ نمبر آ جائے گا میرا تو 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 یہ کیس طرح بنا سکتے ہیں ہم لوگ یہ دیکھیں گرافکس میں پھر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو اس کو میں جتنا مرچی زوم کرلوں یہ پکزلس نئی پکزلس نئی کے بریک ہو رہے ٹھیک ہے اور اس کو میں ریسائز کر سکتا ہوں جتنا مرچی ریسائز کروں اس کے پکزلس نہیں رہے گا ٹھیک ہے تو یہ میں نے کیس طرح کریٹ کیا آپ لوگو میں بتا دوں سیمپل آپ لوگ اپنے کروم پہ جائیں گے ملہ جائے گا تو یہاں پر آپ لوگ اپنا کر سکتے ہیں اپنا فون نمبر کا جو بھی آپ لوگ کو چاہیے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے create کس طرح کرنا ہے یہاں پر آپ لوگ لکھیں مہیں آپ لوگوں کو URL دینا ہے آپ لوگوں نے کوئی text دینا ہے آپ لوگوں نے کوئی email دینا ہے sms دینا ہے twitter دینا ہے کچھ بھی آپ لوگوں نے کرا یہاں پر share کرنا ہے تو simple آپ لوگوں نے یہاں پر click کرنا ہے text پر text add کریں text میں لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ مہرمس یہاں پر create ہو گیا ہے اس name کا simple آپ لوگ اس کو download کریں vector میں download آپ لوگ اس طرح کا چاہتے ہیں میں یہاں پر سمپل یہ لوں گا simulate کیا کر سکتے ہیں آپ لوگ URL بھی لے سکتے ہیں یہاں پروری گا کہ شایئے Teaanker حیث ہے آپ لوگ کے پاس اس کو پیش統 کر دیا ہے یہ ہے اور ی BR communало کریں اور سمپل آپ کو اپلوڈ کر دیں تو اسی طرح میں نے بھی یہاں پر یہاں پر اسی طرح بنایا ہے اور اسی طرح بنا کر آپ لوگ یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں جس طرح کا مرضی تو آج کی ویڈیو میں آپ لوگ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا کہ ہم لوگ کس طرح اس کاٹ کو ڈیزائن کر سکتے ہیں آپ لوگوں نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہم نے اپنا کیا ہوا اور کوڈ کس طرح کی جنریٹ کر سکتے ہیں بہت ایزی ہے تو اب باری آتی ہے آپ فائل کو سیف کرنے کی میں نے آپ کو کہا تھا لاسٹ میں میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ فائل کو کس طرح سیف کرنا ہے سیمپل آپ نے یہاں پر آنا ہے سیف ایس کا مطلب ہوتا ہے سیف ایس میں آپ لوگ چاہیں گے تو یہاں پر آپ لوگ کو فسٹ ایفال الیسٹیٹر کی جو اپنی فائل ہے اس میں سیف ہوگا مطلب اگر آپ اس فائل میں سیف کرتے ہیں تو ج کس طرح واپس اپل اپن ہو جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر سیکنڈ توپشن ہاتی ہے پی ڈی آف کی ٹھیک ہے ھمارے پاس ہون جو اپس آپ لوگ اس پر آپ کوئے پی ڈی ایف میں کیس طرح İsف ہاتے ہونی رہے ہے اسПے اللہ میں بس ما yours số کیا ہوتا ہے اسدو آپ لوگ اس میں سیف کر سکتے ہیں پی ڈی آف میں save کرنے کیلئے یہوں پورچن واگا کہ آپ لوگ پی ڈی ایف میں کس طرح ساف کرنا جاتے ہیں اس سے بہلے میں یہاں پر یہ پہلےگije کس ط اگر میں save کروں گا یہ دونوں آر بورڈ کو save کرے گا اگر آپ range بھی click کرتے ہیں تو یہ آپ سے پوچھے گا پہلے کس کو open کرنا چاہتے ہیں تو میں یہ one لکھوں گا تو یہ دونوں آر بورڈ میں دے جو میں بس one آر بورڈ ہوگا پہلے یہ اس کو save کر دے گا پھر اس کو save کرنے کے بعد آپ لوگ یہاں two لکھیں two اور پھر یہاں پر again save کریں میں کو کٹ کے لکھا دیتا ہوں میں one لکھتا ہوں اور save کرتا ہوں یہ میرے سے پوچھ رہا ہے ٹھیک ہے میں اس کو save کر دیتا ہوں دیتا ہوں یہ یہ دیکھئے فرنس یہ میں پاس pdf میں open ہوا ہے اور یہ میں پاس دیکھئے صرف front side اس کی open ہوئی ہے کیوں کیونکہ میں نے وہاں پر one ہی لکھا تھا save کرتے وقت اب میں again save as کرتا ہوں اور یہاں پر pdf میں آتا ہوں یہ دیکھئے arrange بھی آپ دو لکھتے ہیں two لکھیں گے تو یہ والی side آپ کی آ جائے گی اگر آپ all پر click کرتے ہیں تو one اور two آ جائے گا ٹھیک ہے for example one over two تو یہ آپ کے پاس دونوں award put کٹھے ایک ہی pdf میں save ہوں گے تو save کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اور save as کرتا ہوں ڈیکسٹوپ پہ اپنی pdf میں اور یہاں پر نام اس کا میں change کر دیتا ہوں تاکہ وہ بس ایک پہلے بھی file ہے تو save as کرتا ہوں میں یہاں پر اور یہ میں بس یہاں پر کچھ options پوچھتا ہے جیسے ہی آپ لوگوں نے دیکھا کہ میں نے یہاں پر pdf میں کوئی نشان نہیں آرہا سیمپل pdf آرہا ہے میں اس کو zoom کروں کچھ بھی کروں صرف ہمارے پاس یہاں پر file ہے اور اس میں یہ cardboard ہے ٹھیک ہے اور اب میں یہاں پر آتا ہوں mark and builds اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ آپ لوگوں کو آل پر اگر آپ کو click کرتے ہیں کہ trim ہوگا جہاں سے cutting ہوگی جو انسا colors use ہوئے ہیں جو انسا بھی اس کے اندر page information ہے وہ اس میں add کرے گا میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں save کرتا ہوں اور آپ کو open کر کے دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں میرے پاس یہ open ہوگا ہے دونوں artboards اس نے pdf میں convert کیا یہ اس نے بتایا ہے کہ یہ آپ کی کیاں سے cutting ہوگی اور یہ جو ہمارے پاس یہاں پر بچے گا یہ ہمارے پاس border ہوگا یہ دیکھیں یہ pdf file کا name یہ date ہے یہ colors ہیں اور 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 یہ دیکھیں اس میں سے یہ بتایا گیا ہے اور اس میں سے یہاں تک کے color use ہوئے ہیں تو سب کچھ اس میں بتا دیتا ہے کہ کہاں سے cutting ہوگی ہے کہاں پر کیا ہے تو یہ اسی طرح save ہوتا ہے اگر آپ لوگ اس کو image میں save کرنا چاہتے ہیں image میں save کرنے کیلئے یہاں پر export پر آئیں گے export as پر آئیں گے اور یہاں پر آپ لوگ کو jpg file مل جائے گی jpg میں save کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو png مل جائے گی آپ کو چونسی file moment چاہیے آپ لوگ یہاں سے download کر سکتے ہیں so i hope آپ لوگ کو آج کی ویڈیو ہماری اچھے لگے ہوگی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اللہ حافظ